اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرنگ پلیس تو آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسل کا ایک اور فارمولا شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ایج ڈیفرنس کا کلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی یعنی ڈیڈ کا اندر جو بھی آپ ڈیفرنس یہاں پر کلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی ڈیڈ سے اتنی ڈیڈ تک کتنی یہاں پر ڈیفرنس ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو ویڈیو میں زید آگے بڑھنے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینوں کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینوں کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دی کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا بارمین اپلکیشن ملتا رہے ہیں تو چلیئے بینہ کی ٹیم ویسٹ کیا سب سے پہلے یہاں پر میں ایکسل کو اوپن کر لیتا ہوں تو میں ایکسل تو تھولن سکسٹی یوز کر رہا ہوں تو آپ کوئی بھی ایکسل یوز کر سکتے ہیں تو لاسٹ ٹیم میں نے یہاں پر یہ یہاں پر میں نے کام کیا تھا بوکس وان پر تو یہاں پر میں نے اس کو آرڈی یہاں پر سیو کیا ہوا تھا یہاں پر ڈیٹ ڈیفرنس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں how to find a ڈیٹ ڈیفرنس in ایکسل تو آپ کے ساتھ starting a ڈیٹ and ڈیٹ complete here تو یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ کون سا فارمولا یہاں پر ایڈ کر کے آپ اس کے ڈیٹ کا ڈیفرنس یہاں پر کرکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے یہاں تک کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر کتنی ائر ہوتے ہیں کتنے منتھ ہوتے ہیں اور کتنے ڈیز ہوتے ہیں یہ آپ کے آج کس ویڈیو میں مبتہ ہو گیا تو اس کو آپ use کرتے ہوئے آپ اپنی ایج کی calculation بھی یہاں پر easily calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ڈیفرنس یہاں پر calculate کرنا ہے کہ 2019 سے 2000 تک کتنے یہاں پر ائر ہوتے ہیں تو لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر one year ہے تو آپ یہاں پر میں اس کی ڈیٹ بھی یہاں پر سے change کر دیتا ہوں تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں یہاں پر اس کی ڈیٹ بھی ائر بھی change کر دے تو آپ نے اس کا date format ایسا رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ائر کے سیل کے اندر کلک کرنا ہے اور آپ نے equal کا sign کلک کرنے کے بعد جسٹ آپ نے یہاں پر type کرنا ہے date it if یہاں پر میں type کر دیتا ہوں date it if تو اس کے بعد آپ نے ایک bracket ڈالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے first of a cell پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے comma add کرنے کے بعد add there پر click کرنے کے بعد پھر آپ نے comma لگانا ہے اور comma لگانے کے بعد آپ نے double یہاں پر course لگانے کے بعد اس کے اندر آپ نے y capital لکھنے کے بعد double course کو دوبارہ again لگانا ہے اور آپ نے bracket بند کرنے کے بعد انٹر کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی air نہیں یعنی اس کے اندر کوئی difference ہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر age یہاں پر change کی تھی تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کا جو month ہے وہ first والا کر رہتا ہوں اب وہ اس پر first month کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک year کے equal ہو چکا ہے اس کو آپ نے یہاں پر یہ arrow پر click کرنے کے بعد اس کو drag down کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہے اور اس دونوں کے اندر six year کا ڈیفرنس ہے اسی طرح آپ اپنے month کو بھی calculate کر سکتے ہیں تو month کو calculate کرنے کے لیے سیم سا اگین سا وہی فارمولا آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے dated if تو اس کے بعد آپ نے first والا cell اس پر click کرنا ہے اس کے بعد کومہ اور پھر second والا cell اس کے بعد پھر کومہ ڈبل یہاں پر کومہ لگانے کے بعد ڈبل کورس لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر capital اور ڈبل کورس اس کرلی بھی کہا ہے bracket is close تو اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بارہ منت کا ڈیفرنس بتا رہا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اس پلاس پر sign پر آنے کے بعد اس کو drag down کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو یہاں پر ہمارا کیونکہ نیچے والا کوئی سیل نہیں تھا اس کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹویل منت اس کے بعد ون ہنڈر ایٹی نائن اور اس کے بعد سوڑی سیونٹی تھری یہاں پر منت اسی طرح آپ ڈے کا یہاں پر ڈیفرنس کرکولیٹ کر سکتے ہیں اگر سب وہی فارمولا ہم یہاں دوبارہ سے آگے ہم سے کافی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو یہاں پر دوبارہ سے ٹائپ بھی نہ آگرنا پڑے تو کوپی کرنے کے بعد سوری یہاں پر اس کا فارمولا اگر سے یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں دوبارہ سے اس فائس کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر میں فارمولا پیسٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے M ٹائپ کیا تھا یہاں پر ہم یہاں پر D ٹائپ کرتے ہیں capital inter کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ D کا difference بھی easily calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پر drag down کر کے آپ اس کا D کا بھی calculation کر سکتے ہیں تو آئی اوپ کہ آپ نے اس ویڈی کو جوائے کیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی problem ہوتی ہے تو ہمارے کی منسپشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تنہی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ